اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی حبیشہ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آپ کے وقت پہ آپ کی صحت میں آپ کی زندگی میں جان و مال میں اور آپ کے علم میں بہت ساری برکت اتا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنے والدین اور آپ کے استادوں کیلئے بہترین صدقہ جاریہ بنائے صحابہ اقرام جیسی صفات اپنانے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے بچوں آج ہم ایک اور سچے امانہ دار اور قرآن کا گہرائی سے علم رکھنے والے صحابی کے بارے میں جانیں گے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان جیسی خوبیاں اپنانے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہم آمین بچوں ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ نے تو ان کا نام سنا ہوگا انہوں نے بہت سی احادیث بھی روایت کی ہیں اور ان کو قرآن کا بہت زیادہ علم تھا اس پر بھی آج بات ہوگی بچوں ان کا اصلی نام عبداللہ تھا اور ان کے باپ کا نام مسعود تھا جب آپ بچے تھے تو قریش کے سردار اقبہ بن ابی محید کی بکریاں چرایا کرتے تھے آپ مکہ کے حلا سے بلکل بے خبر تھے کچھ پتا نہیں تھا کیا ہو رہا ہے ایک تو بچے تھے دوسرا صبح سے رات تک بکریاں چراتے رہتے تھے اپنے آقا کی اور بچوں رات کے جب واپس لوٹتے تھے نا تو بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے سو جایا کرتے تھے آئیے میں انہیں کا ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بکریاں چرا رہے تھے کہ آپ نے دو باوقار بزرگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا دونوں بہت ہی تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے نا ان کے ہونٹ بھی خوشکو رہے تھے دونوں بزرگوں نے پاس آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور فربایا ہمیں ان بکریوں کا دودھ پہ لا دو تاکہ ہماری پیاس بودھ جائے ظاہرہ بھوک بھی لگی ہوئی تھی انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں یہ تو میرے آقا کی امانت ہیں بچھو دونوں بزرگوں نے ان کی اس بات کا بلکل برانی منایا بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے چہرے خوشی سے تم تمہا اٹھے ان بزرگوں نے کہا ہمیں کوئی بہت ہی چھوٹی سی بکری بتاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہت چھوٹی ہے دودھ نہیں دیتی ہے ان میں سے ایک بزرگ آگے بڑھے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگا کر کچھ پڑھنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دلے دل میں سوچنے لگا بھلا اتنی چھوٹی سی بکری کیسے دودھ دے سکتی ہے اور میں حیران رہ گیا تھوڑی ہی دیر میں بکری کے تھن دودھ سے بھرنے لگ گئے دوسرے بزرگ نے نیچے پیالا رکھ دیا اور وہ دودھ سے بھرنے لگ گیا پھر دونوں نے جی بھر کے خوب خوب دودھ پیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خوب دودھ پلایا ہم سب نے خوب پیٹ بھر کر سیر ہو کر دودھ پیا پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی بزرگ نے تھنوں کو حکم دیا سکڑ جاؤ تو وہ فوراں سکڑنے لگے اور دوبارہ پہلے کی طرح ہو گئے یہ سب دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا آپ مجھے بھی یہ بابرکت کلام سکھا دیجئے جس کے پڑھنے سے دودھ آ جاتا ہو بچوں ایک بزرگ نے فرمایا کہ ابھی تو آپ بچے ہو اس واقعے کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر کافی گہرہ اثر ہوا بچوں آپ جانتے ہیں یہ بزرگ کون تھے نہیں جانتے ابھی بتاتی ہوں یہ دونوں بزرگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دونوں بزرگوں سے خلوص سے محبت سے دل کی گہرائیوں سے سچی محبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان کی دیانت اور ایمانت کی وجہ سے بہت زیادہ محبت بھی کی اور انہیں بہت پسند بھی کیا بچوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بکریوں کو چرانہ چھوڑ دیا اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے پر وقف کر دی یعنی خدمت بھی کیا کرتے تھے اور دین سیکھنے کے لئے بھی وقف کر دی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہوتے یا حضر میں ہوتے یعنی گھر پر ہوتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سائے کی طرح ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہر جگہ اور دیکھیں اگر وہ گھر پر ہوتے نا اور کہیں باہر جانا چاہتے تو یہ فوراں جوتے لاکرون کے پاؤں میں پینانا شروع کر دیتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گھر آتے اور ابھی بیٹھے ہی ہوتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فوراں لپک کر آپ کے جوتے اتارتے اور خدمت کرنے کا کوئی بھی موقع وہ ہاں سے نہیں جانے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھڑی اور مسواق جو ہے وہ بھی تیار رکھتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی مشہور ہو گئے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار جو ہے اس کو پنانے کے بہت سارے موقعیں ملے ظاہر ہے ساتھ رہتے تھے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر عادت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنا لی تھی قرآن کریم کی تلاوت قرآن کے ہر ہر حکم کی سمجھ بوجھ ان سب میں آپ کو خاص مقام حاصل تھا ایک دفعہ ایک شخص کوفے سے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کوفے میں ایک شخص اپنے حافظے کی وجہ سے قرآن لکھوارا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آگے اور غزبناک ہو کر فرمایا مجھے ذرا اس شخص کا نام تو بتاؤ بچوں اس شخص نے کہا کہ جو قرآن اپنے حافظے سے لکھوارا ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن مسعود یہ نام سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ بلکل ختم ہو گیا اور کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو اس وقت قرآن کے علم بہت ہی عالی مقام حاصل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاوہ جو ہے وہ بہت پسند تھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ قرآن اسی لہجے میں سنے جس میں یہ نازل ہوا تھا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآن سن لے اور بچوں حضرت عبداللہ بن مسعود کو جو قرآن کی سمجھ ہوتی ہے نا فہم ہوتا ہے اس میں ایک بہت ہی بلندو بالا مقام حاصل تھا یعنی بہت زیادہ علم تھا ان کے پاس وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کریم کی ہر ہر آیت کے بارے میں سب علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا اشارہ نزول کیا تھا یعنی کن حالات اور کن واقعات کی وجہ سے وہ نازل ہوئی اور نازل ہونے کا مقصد کیا تھا سب مجھے معلوم ہے مجھے جب بھی پتا چلتا ہے کہ فلان شخص کو قرآن کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم ہے میں فوراں جا کر اسے علم سیکھنا شروع کر دیتا ہوں بچو ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک دوسرے سے کہا مشرقین مکہ نے ابھی تک اللہ کا کلام نہیں سنا کیونکہ مشرقین جو ہیں وہ مسلمانوں پر تو بہت ظلم کر رہے تھے یہ بقہ کا شروع کا زمانہ تھا وہ کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان مشرقین کو قرآن سنائے بچو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں انہیں اللہ کا کلام ضرور سناوں گا اب بچو وہ خانہ کعبہ میں پہنچ کے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان کی تلاوت انہوں نے شروع کر دی دیکھتی دیکھتے مشرقین جو تھے وہ ان کے ادگر جمع ہو گئے اور بچوں انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو خوب خوب مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آگ کے جسم سے خون بینا شروع ہو گیا لیکن انہوں نے تلاوت مکمل کی ان کے مار کے ڈر سے تکلیف سے خوف سے تلاوت نہیں چھوڑی صحابہ کرام رضی اللہ انہوں نے کہا ہمیں یہی تو اندیشہ تھا یہی تو ڈر تھا اس لئے تو منع کر رہے تھے کہ کوئی تلاوت نہ کرے ان کے سامنے بچوں اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کل دوبارہ اسی جگہ آ کر قرآن کی تلاوت کروں لیکن بچوں سب نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ انہوں کے دورے خلافت میں ہوئی جب نزہ کا وقت آیا یعنی قریب المرگ ہوگے موت کا وقت قریب آیا تو آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی اور تلاوت قرآن میں مشہول تھی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا قرآن کا فہم اتا فرمائے ہم بھی قرآن سے ایک بہت مضبوط سا تعلق بنا لیں کی اللہ سبحانہ تعالی کی معرفت اللہ سبحانہ تعالی کی پہچان اللہ سبحانہ تعالی کی محبت تب دل میں آتی ہے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بہترین توفیق بتا فرمائے ہمیں قرب اللہ نصیب ہو جائے آمین اللہ آمین فچوپنا بہت خیال رکھئے سبحانہ اللہ و بحمد کا نہ شہد لا الہ الا انتہ نہ استغفر و نہ توب لئے و اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات سبحانہ